پلیج سبسکرائب مائی چینل، سیر، لائک، اینڈ کومنٹ جرور کیجئے سانح کربلا، سانح کربلا سنا کی نہیں سنا آپ نے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا تو حسین اور حسین کی اولاد نے موت کو گلے سے کیوں لگایا؟ یہ فلسفہ بھی حل ہو جائے گا توجہ حاضر کرو آپ لڑائی کو پہلے سمجھو جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں پہ دو جسم تکراتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے دو جسم جب تکراتے ہیں تو دونوں کا نظریہ ہوتا ہے یہ سوچتا ہے میں اس کو کاٹ دوں گا وہ سوچتا ہے میں اس کو کاٹ دوں گا دو آدمی جب میدان میں اترتے ہیں تو دونوں جسم کے ساتھ اترتے ہیں یہ اس کے جسم کو کاٹنا چاہیتا ہے وہ اس کے جسم کو کاٹنا چاہیتا ہے یہ اس کے گلے کو کاٹنا چاہیتا ہے وہ اس کے گلے کو کاٹنا چاہیتا ہے تو جہاں پر جسم جسم کی لڑائی ہو اس کا نام جنگ رکھا گیا لیکن کربلا میں جسم جسم کی لڑائی نہیں تھی نظریات کی لڑائی تھی فکر کی لڑائی تھی خیال کی لڑائی تھی جسم کی لڑائی نہیں یزید کہتا تھا شراب کو عام کرو حسین کہتے تھے شراب عام نہیں ہوگی یزید کہتا تھا نماز کی پابندی ہو کوئی ضروری نہیں حسین کہتے تھے نماز کی پابندی ہوگی یزید کہتا تھا پھوپی اور خالہ سے نکاح کو جائز کرو حسین کہتے تھے نہیں پھوپی اور خالہ حرام ہے ان سے نکاح جائز نہیں اس ترینے سے بے شمار باتیں تھیں پتہ یہ چلا میدانِ کربلہ میں جسم جسم کی لڑائی تھی نظریات کی لڑائی تھی جسم جسم کی لڑائی نہیں تھی نظریات کی لڑائی تھی خیالات کی لڑائی تھی تفکرات کی لڑائی تھی تو جہاں پہ جسم جسم کی لڑائی آئی وہاں پہ نام جنگ کا دیا گیا اور جہاں پہ نظریات کی لڑائی ہوئی وہاں پہ جنگ کا نام نہیں دیا گیا وہاں پہ واقعہ کا نام دیا گیا سانحہ کا نام دیا گیا یہی سے سمجھ میں آ گیا حسین کو یزیدیوں نے قط کرنے کے باوجود وہ جیتے نہیں ہار کے چلے گئے اور حسین قط ہونے کے باوجود ہارے نہیں جیت کے چلے گئے اسی لیے آج تک یزید اور یزیدیوں کا کوئی نام لینے والا نہیں لیکن حسین کر بھی زندہ تھے آپ کی زندہ ہے صبح قیامت پیار سے بولو سبحان اللہ بچل کے بولو ماشاءاللہ اس لیے کہ فاطمہ تو سہرہ کے لات لے تھے علیہ مرتضی کے لات لے تھے حسین اتنے جلدی کیسے ہاں میں نا ہاں میں ہاں اور نامیں نا ملا دیتے ان کے سامنے نانا کی شریعت تھی ان کے سامنے قرآن کا قانون تھا لیکن تھے درد لوگ لیکن ایسے لوگ جن کی آنکھوں کے اوپر فردہ پڑ گیا تھا حق کو حق نہیں سمجھا نہ حق کو نہ حق نہیں سمجھا بلکہ اپنی بات کو منوانے کے لیے حسین پر ان لوگوں نے تروار اٹھائی تھی ان کے اوپر کل بھی لانت ہو رہی تھی آج بھی لانت ہو رہی ہے آؤ میں آپ کو اسی بھی کچھ اور باتیں کربلائے مواللہ سے سناتا ہوا آگے پڑھنے کی کوشش کرو اللہ اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے گزرو حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان فاطمہ تزہرہ ہے فاطمہ ایک ماں ہے ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے یہ آپ نہیں بتا سکتے میں نہیں بتا سکتا ماں بتا سکتی ہے کہ جب رات کے انہیرے میں بچہ بیستر پہ پشاک کر دیتا ہے تو ماں گیری جگہ پہ سو جاتی ہے سوکی جگہ پہ بچے کو سلا کر کے دنیا والوں کو پیغام دیتی ہے اے دنیا والوں ماں کا کلیجہ دیکھنا ہو تو دیکھ جاؤ ماں جیسا پیار دنیا کی کوئی عورت نہیں دے سکتی بولیے پیار سے چونکے بولیے سبحان اللہ مچھلکے بولیے ماشاء اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ مدینے پاک میں ہے مدینے کے گورنن نومان بن بشید کے پاس یزید کا فرمان آیا نومان مدینے پاک میں حسین رہتے ہیں حسین کو بلاو بلا کر کے کہو یزید کے ہاں میں ہاں ملائے حسین پاک نے فرمایا تھا کہ ہر کی جان چلی جائے گوارہ ہے لیکن یزید جیسے ظالم و جابیر کے ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا حسین سے کہا گیا کہ حسین اگر تم یزید کی مخالفت کیے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا حسین نے کہا گوارہ ہے حالات اتنے خراب ہو گئے حسین پاک رات کی انہیرے میں اپنے گھر جاتے ہیں گھر کی عورتوں سے کہتے ہیں میرے گھر کی بہووں میرے گھر کی بیٹیوں میری بہنوں میری بیویوں رات میں ہی تم رکھتے سفر کو بان لو سازو سامان کو تیار کر لو ہمیں اس رات کو مدینے چھوڑ دینا ہے اللہ اللہ نبی کون و مکہ کے اس نواسے کی باتوں کو سن کر گھر کی بیویوں نے سارے سازو سامان کو بان دیا رات انہیری ہے مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا لاللہ اپنی امی جان کے قبر یعنی جنت الوقی میں جاتا ہے اور جا کر امی جان کی قبر پہ کھڑا ہو کر فاتحہ پڑتا ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی امی جان کو مخاطب کر کے کہتا ہے امی جان رات کے انہیرے میں ایک بیتاں ماں کے قبر پہ کھڑا ہے آج یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے امی جان ذرا قبر سے بہاڑ آؤ اپنے لادلے کو اپنے کلیجے سے لگا لو اس لیے کہ آج کے بعد سے شاید یہ لادلہ تمہاری قبر پہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے گا اس لیے کہ مدینے کی زمین کو تمہارے لادلے حسین بیٹے کے لیے لوگوں نے تنگ کر دیا ہے آج کی رات آخری رات ہے ماں اجازت دینے آیا ہو ماں رخصتی چاہنے آیا ہو ماں مجھے اجازت دے دو بچپنے میں جس طرف گود میں بٹھا کر کے تم مجھ کو بہلایا کرتی تھی مجھ کو فسلایا کرتی تھی میرے رونے پر اپنے سینے کا دودھ پھلا کر کے مجھ کو خاموش کر دیا کرتی تھی پیار دے دیا کرتی تھی ماں آہ مجھ کو پیار دے دے مجھ کو گود میں بٹھا لے روتے رہے چھکتے رہے اس کے بعد بھی میں امی جان کی قبر سے نکلتے ہیں اور اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ اللہ کمبد خضرہ ہے آپ میں سے چو لوگ حج کرنے کے لئے گئے ہیں وہ دیکھیں گے آج بھی چودہ سو سال کے بعد کمبد خضرہ کا سہانہ منظر اتنا نیرالہ ہوتا ہے کہ ایک عاشی کے رسول جب چھوڑ کر کے مدینہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں روتے ہوئے حالت میں وہاں سے لوٹتا ہے کل مدینہ میں مصطفیٰ جانے رحمت کا نواسہ حسین رات کا دھیرے میں نانا کی قبر پہ کھڑا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے نانا دیکھو ذرا آن کھوئی کے دیکھو سامنے کون کھڑا ہے وہ کھڑا ہے کہ جس کو ساتھ بغیر بٹھائے نانا تم کھانا نہیں کھاتے تھے جس کو ساتھ بغیر لیے تم ناشنا نہیں کرتے تھے وہ حسین کھڑا ہے نانا جب مدینہ کی گلیوں میں تم نکلتے تھے سہر تفری کے لیے تو حسین کو ساتھ میں لے لیتے تھے لے کے کندھوں پہ بٹھاتے تھے ظنفہ امبری کو پکڑا دیتے تھے آج وہ حسین سامنے کھڑا ہے اے میرے نانا جب حسین روتا تھا تو تم حسین کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے اور جب حسین کو پیاس لگتی تھی تو اپنی نورانی زبان کو حسین کے موں میں ڈال دیتے تھے حسین اس کو چوس لیتا تھا نانا ذرا سر دیکھو نا آج وہی حسین کھڑا ہو اے نانا مجھے یاد آ رہا ہے ایک دن میں نے تم سے پوچھا تھا کہ نانا تم تو مکہ میں پیدا ہوئے لیکن جہاں پیدا ہوتا ہے آدمی اس زمین سے اس کو پیار ہو جاتا ہے لیکن مکہ میں پیدا ہونے والے نانا تم مکہ چھوڑ کے مدینے کا ہے آ گئے تھے تو نانا تم نے کہا تھا میں جہاں پیدا ہوا ایک دن ایسا آیا کہ اس زمین کو لوگوں نے میرے لیے تنگ کر دیا تو خدا کا حکم پا کر کے میں مکہ سے مدینے آ گیا اے نانا جب تم مدینے آ گئے تو میری امہ فاطمہ بھی مدینے میں آ گئی اور ہجرت کے تیسرے سال اور چوتھے سال میں ہم دونوں بھائی پیدا ہوئے تھے مدینہ ہماری پیدائش کی جگہ ہے نانا مکہ تمہاری پیدائش کی جگہ ہے مکہ والوں نے وہاں کی زمین تمہارے لیے تنگ کیا تھا اب مدینے والوں نے یہاں کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے اے نانا ذرا سے قبر سے بہار آؤ اپنے اس لخت جگر کو گود میں لے لو اپنے اس نور نظر کو ذرا پیار تو کر لو نانا دیکھو جب میں روتا تھا اپنے گود میں بٹھا کر اپنی نورانی امیوں سے میرے بال میں تم کنگھا کرتے تھے نا نانا نانا آؤ نا ذرا سے کنگھا کر لو آج کے بعد سے حسین تمہارا تمہاری قبر پہ کھڑا نہ ہو سکے گا آج کی رات آخری رات ہے آج کی رات یہ آخری رات ہے نانا ذرا سے بہار آ جاؤ دل کھول کر کے آج نوازہ نانا کو دیکھ لے اور نانا نوازشات کی برزات کر دے اندازہ لگاؤ چھپن سال کا حسین نانا کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے زاروں قطع رو رو کر کے آسوں کی لڑی پہا کر کے اپنے معروضات پیش کر رہا ہے سننے والے کا کلے جب پھڑ جا رہا ہے لیکن کل وہاں کون تھا جو حسین پاک کے ان آہوزاری کو سننے والا ہو رات کے اندھیرے میں پورے مدینے کے لوگ تو سوئے ہوئے تھے حسین نانا کی قبر پاکے لے کھڑا تھا کون سننے والا ہے ہاں ہاں کوئی نہ کوئی ہے وہ کون ہے مصطفیٰ کہتے ہیں میری قبر پہ روزانہ صبح ستر ہزار فرشتے آتے ہیں وہ شام تک رہتے ہیں اور روزانہ شام ستر ہزار فرشتے آتے ہیں وہ صبح تک رہتے ہیں کویا کے نتیجہ یہ نکلا نانا کے سامنے نوازہ رو رہا تھا اور عریضہ پیش کر رہا تھا دنیا کا کوئی فرد تو نہیں تھا کھڑا ہو کے سنے ہاں ہاں گواہ کے طور پر ستر ہزار فرشتے کڑے تھے اور حسین اکیلے نہیں رو رہا تھا فرشتوں کی آنکھیں بھی عشق بار تھی میرے بزرگو اور دوستو اس طریقے سے روتے ہوئے حسین نانا کی قبر سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں اپنے گھر سے تمام بہو بیبیوں کو لیتے ہیں بیبیوں کو لیتے ہیں بچوں کو لیتے ہیں اور نکل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں میرے بزرگو اور دوستو مکہ کے حالات کہتے تھے میں آپ کو بتاؤ میرے نبی نبوت کے تیرپن برس میں مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے اور مدینے میں دت برس تھے اس کے بعد نبی کا انتقال ہوا نبی کا مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کے بعد جو بچے مکہ میں پیدا ہوئے ان بچوں کی ماں ان بچوں کی ماں اپنے بچوں سے کہتی تھی بیٹا کھانا اس طریقے سے کھاؤ یہ نبی کا طریقہ ہے بیٹا باتیں اس طریقے سے کرو یہ نبی کا طریقہ ہے بیٹا رات کو ایسے سوو یہ نبی کا طریقہ ہے بیٹا سلام ایسے کرو یہ نبی کا طریقہ ہے بیٹا بڑوں سے بات اس طرح کرو یہ نبی کا طریقہ ہے بیٹا چھوٹوں سے معاملہ ایسے پیش کرو یہ نبی کا طریقہ ہے مائیں اپنے بچوں کو دس برس میں یہ تک کچھ سکھاتی تھی اللہ اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے انداز کو مائیں جب سکھا رہی تھی تو وہ تھیوری تھا بچے ماں سے سن لیتے تھے کہ اس طرح کھانا نبی کا طریقہ اس طرح بیٹھنا نبی کا طریقہ لیکن حسین جب مدینے سے مکہ گئے اور پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ مدینے سے حسین آئے ہیں اب ان ماں نے اپنے بچوں کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا بیٹو تم نے جب پوچھاتا کھانا ایسے کھانا چاہیے کس کا طریقہ ہے تو ہم نے کہا تا نبی کا طریقہ ہے ایسے بیٹھنا چاہیے یہ نبی کا طریقہ ہے یہ سب طریقہ تھیوری تھا اسی تھیوری کو پریکٹیکل میں دیکھنا ہو تو حسین آ رہے ہیں ان کو اٹھتا ہوا دیکھنا سمجھ جانا نبی ایسے ہی اٹھتے تھے ان کو بیٹھتا ہوا دیکھنا سمجھ جانا نبی ایسے ہی بیٹھتے تھے ان کو بولتا ہوا دیکھنا سمجھ جانا نبی ایسے ہی بولتے تھے ان کو سوتا ہوا دیکھنا سمجھ جانا نبی ایسے ہی لارے تکبیر لارے رسالت یاد حسین محفل حسین تسکلہ حسین ذکر حسین واقعہ کھرم اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نارو تکبیر نارو رسول اللہ یا حسین یا حسین ہاتھوں کو لے رہا کے بولے یا رسول اللہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جب مکہ حضرت حسین پہنچے تو مکہ والوں میں قوراں برپا ہو گیا حسین کہاں جانے ہے کہ ارادہ ہے کا خوفہ کیوں جا رہے ہو کہاں کوپہ والوں نے لیڈر لکھا کیا ہے لیڈر میں کہاں لکھا جو ہوتا ہے اگر تم نہیں آوگے تو یزید جیسا ظالم و جامل جامل مجھول کر کے حق کو اپنا مریب بڑھا لے اور تم کو معلوم ہے تمہارے نانا کی شریعت کا قانون ہے کہ کسی اچھے پیر سے مریب ہونا یہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور کسی دھونگی پیر سے مریب ہونا یہ شیطان کو راضی کرنا ہے یزید دھونگی ہے دھونگی ظالم و جابیر ہے نماز کا تاریخ ہے کھالا اور پھپوپی سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے نماز کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتا شراب کو جائز سمجھتا ہے حسین اگر تم نہیں آوگے تو ظالم ہم کو مجبوراً کھڑا کر دے گا ہم اس کے مریب ہو جائیں گے پھر تمہارے نانا جب میدان محشر میں پوچھیں گے کہ میرا حسین تو تھا تو تم نے اس کو کیوں نہیں بلوا دیا تو اگر تم نہیں آوگے تو ہمارا کیا جواب ہوگا ایک ایک لیٹر میں ایک ایک ڈرجن لوگوں کے دستخد تھے میرے حسین نے مکہ والوں کو لیٹر دکھلایا کہ یہ لیٹر ہے جس کی وجہ سے مجھ کو جانا پڑے گا حسین پاک کی باتوں کو سن کر کے مکہ کے جو صحبہ تھے ان لوگوں نے بتایا حسین آپ کو معلوم ہے یہ مکہ کے لوگ ہیں مکہ کے لوگوں کا دل اور دماغ ہمیشہ چینج ہوتا ہے جیسے دریاغ کے کنارے کھڑے ہو جائیے ہوا اگر پورپ سے چل نہیں ہوگی تو پچھن کی طرف پانی بھاگے گا اور اگر ہوا پچھن سے چل نہیں ہوگی تو پورپ کی طرف پانی بھاگے گا ہوا اگر اتر سے چل نہیں ہوگی دکھن کی طرف پانی بھاگے گا ہوا اگر دکھن سے چل نہیں ہوگی اتر کی طرف پانی بھاگے گا یعنی ہوا کے بدلاؤ پر پانی کا بہاؤ بھی بدلتا رہتا ہے کوفہ کے لوگوں کا یہی حال ہے صبح آپ کے ساتھ ہیں تو شام میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو آپ کے دشمن کے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر دشمن کے ساتھ صبح ہیں تو شام میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے وہ ایک پلیل فارم پر نہیں رہتے حزین سوچ لینا سمجھ لینا لیتر تو لکھا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے جانے کے بعد یہ سب کے سب تمہارے ہی ہو جائیں حزین نے کہا تھا ٹھیک ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے تو لوگوں نے مشورہ دیا تھا کام یہاں کرو کہ تم پہلے اکیلے مت جاؤ اپنا نائب بنا کر کے نائب شمرہ اپنا پودے نہیں دی اسیسٹن اسیسٹن بنا کر کے کسی کو بھیج دیجئے وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا اور لے کر کے تم کو لیتے لکھے گا تب تم کام کرو گے چنانچہ جب حیصلہ ہوا کون ہے اسیسٹن بن کے جائے گا تو چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل تھے ان کے حوالے اس مامر کام کو کیا گیا حضرت مسلم اپنے تو شہزادوں کو لے کر کے نکلے کوفہ کی جانب اب ذرا سا یہاں تفچو حاضر کیجئے ایک دردناک کیفیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہو کوفہ والوں نے رسول کے گھر والوں پر کیسا ظلم کیا ہے اندازہ لگاؤ جیس کوفہ کے لوگوں نے درجل درجل کی تعداد میں لیتر میں تستخد کر کے حسین کو بھلایا تھا حسین خود پہلے نہیں گئے اسیسٹن بنا کر کے اپنے چسازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے اللہ اللہ ایک ہفتہ کے اندر بارہ ہزار لوگ حضرت مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو گئے مرید ہو گئے اور دن ودن یہ تعداد بڑھتی رہی حضرت مسلم نے جب دیکھ لیا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہو رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میری باتوں کو مان رہے ہیں تو حضرت مسلم نے ایک لیٹر لکھا ایک قاسد کے حوالے کیا اور کہا کہ چلے جاؤ مکہ میرے بھائی حسین وہاں ہے یہ لیٹر دے دینا اور اس لیٹر میں لکھا بھائیہ حسین سلام قبول کرنا میں نے کوفہ میں آتر کے حالات دیکھے یہاں کے حالات برکل سازگار ہیں یہاں کے لوگ رسول پاک کی دین پر ہیں مذہب اسلام پر ہیں آپ کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں اسے لیٹر ملتے ہی بھائیہ بہت جدی آ جانا یہ لیٹر لیٹر کے قاسد نکل پڑا اور جیسے ادھر قاسد نکلا ویسے ہی یزید نے کچھ پروگرام میں تقدیری لایا اور کیسی تقدیری اللہ اللہ جو کوفہ کا گورنر تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے محبت کرنے والا تھا حضرت مسلم بن عقیر پر اس نے کوئی ظلم نہیں کیا لیکن یزید نے سوچا اگر میں اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو کوفہ کا پورا علاقہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا چنانچہ اس نے بسرا جو ایک علاقہ ہے آج بھی عراق میں ہے بسرا کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد اس کو لیٹر لکھا عبید اللہ ابن زیاد تم سخت آدمی ہو جلدی سے کوفہ پہنچ جاؤ اور کوفہ پہنچ کر کے وہاں کا جو گورنر ہے اس کو معصول کر دو اس کی جگہ پہ تم بیٹھ جاؤ اب بیٹھ کر کے باغو دور اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ حضرت مسلم ابن عقیم نے کوفہ والوں سے کہہ دیا اے کوفہ والوں حسین انقریب آنے والے ہیں میں نے لیٹر بھیج دیا ہے قاسد پہنچ چکا ہوگا کوفہ والے حسین کی محبت میں اس قدر پر اکتا تھے کہ روزانہ صبح روزانہ شام وہ نکل جاتے تھے اپنی آبادی کو چھوڑ کے اس راستے کے جانے جو راستہ مکہ سے آیا تھا کوفہ شام تک بیٹھے رہتے شام کو جاتے راستہ تک بیٹھے رہتے حسین کی سواری آئے گی ہم ویلکم کریں گے یہ خبر مل گئی تھی ابن زیاد کو وہ جب پسرہ سے نکلا تو پسرہ سے جو راستہ کوفہ آتا تھا اس راستے سے نہیں آیا بلکہ بھون گیا جو راستہ مکہ سے آتا ہے اس راستے رات کے انہیرے میں چادر اور کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے قافلے کے ساتھ جائی سے آیا ایک آواز بلند ہوئی اے کوفہ والو تمہیں مبارک ہو مکہ سے حسین آ گئے ہیں لوگوں نے نعرہ لگایا اور لگا کر کے سیدھے لیا گورنر ہاؤس گورنر ہاؤس کے اندر جا کر کے چادر اتار دیا اتار کے کہا کوفہ والو تم گلت فہمی کے شکار ہو گئے میں حسین نہیں ہوں میں عبید اللہ علیہ زیاد ہوں آج تک کوفہ کا جو گورنر تھا اس کو معصول کرنے کا لیٹر یزید نے دے دیا ہے اب وہ اپنے عہدے سے الگ ہوتا ہے میں یہاں کا گورنر رہوں گا سن لو جو حسین سے محبت کرنے والا ہے وہ چاند دینے کو تیار ہو جائے اور جو حسین کی مخالفت کرنے والا ہے اس کے لیے میری طرف سے امان ہے ایسا دھرایا ایسا تھمکایا یہ خبر حضرت مسلم ابن عقیب کو پہنچ گئی وہ مسلم ابن عقیب جو حضرت حسین کے اسیسٹن پر کر کے گئے تھے درپوک کوفہ والے حضرت مسلم کے ہاتھ میں ایک ہفتے کے اندر بارہ ہزار لوگ مرید ہو گئے تھے اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے چالیس ہزار تک پہنچ گئی تھی لیکن جیسے ابن زیاد نہ در آیا تو لوگ اب دور ہونے لگے مسلم ابن عقیب کا ساتھ چھوڑنے لگے جس گھر میں حضرت مسلم ابن عقیب تھے وہ گھر بھی چھوٹ گیا حضرت مسلم ابن عقیب نماز مغرب کے وقت میں کوفہ کی جامعہ مسجد میں جب آئے تو دیکھا نیت کرنے سے پہلے پانچ سو آدمی ہیں جو حضرت مسلم کے پیچھے نماز مغرب پڑھنے کے لئے کھڑے ہیں لیکن جیسے حضرت مسلم نے نیت کی اور تلاوہ شروع کیا تے کے کر کے کوفہ والے نکلتے چلے گئے اور جیسے حضرت امام مسلم نے تین رکعت پڑھ کے سلام پھیرا تو کیا دیکھا کوئی مقتدی نہیں ہے میں اکیلے ہو اللہ اللہ رات اندھیلی ہو گئی تھی ایسے آدم میں پورے کوفہ والوں کے دروازے بند ہو چکے تھے لائف بجھا دی گئی تھی روشن دان کہیں پہ نہیں تھا اب حضرت مسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے اپنے بیتوں کو ایک عاشق رسول کے گھر پہ چھوڑ دیئے ہیں اور خود کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں کوئی دروازہ تو کھولا رہے اس دروازے کے اندر میں چلا جاؤ اب یہ تو یزید کا قاسد آ گیا ہے ابن زیاد یہ میری جان کے لیے خطرہ بن گیا ہے اللہ اللہ حضرت مسلم ابن عقیر پورے کوفہ کی گلیوں میں رات بر کھومتے رہے سب سب لوگوں کے دروازے بند تھے لیکن ایک دروازے پہ تمتیماتی ہوئی روشنی نظر آئی وہاں پہ حضرت مسلم ابن عقیر پہنچے اور پہنچ کر کے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے اس ضعیفہ کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا ماں مجھے ایک گلاس پانی پیلا دو پیاس کی شدت ہے بریہ اندر گئی اس نے اپنے برطن میں پانی لاکر کے دیا حضرت مسلم ابن عقیر نے برطن کا پانی پیا اور برطن لے کر وہ رکھنے گئی جب باہر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ پانی پینے والا بیٹھا ہے بریہ کہتی ہے اوہ پانی پینے والے تمہاری پیاس تو بجھ گئی اب جاؤ اپنے گھر جاؤ جا کر کے آرام کرو اللہ اللہ کون کا تاجدار رب کا دلارہ میرا رسول دونوں جہان کا مالی کو مختار ہے خدا کی عطا سے لیکن آج ان کا لادلا کوفہ میں کہہ رہا ہے مسلم کہے بڑھی ماں میں اپنے گھر جاؤں جا کر کے آرام کرو لیکن میرا گھر کوفہ ہوتا اب تک میں اپنے گھر جا چکا ہوتا میرا کوفہ میں کوئی نہیں ہے وہ پلیا پوچھتی ہے تمہارا کوفہ میں کوئی نہیں ہے تم ہو کون جیسے کہا حضرت امام مسلم نے زبان کھوڑی ارشاد فرمایا تم نے مسلم کا نام سنا ہے ہاں ہاں میں نے سنا ہے وہ مسلم جو حسین کے سشتن بن کر کے آئے ہاں ہاں تو حضرت امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھ کو مسلم کہا جاتا ہے اتنا سننا تھا وہ ضریفہ رونے لگی کہنے لگی اے خدا کے رسول کی اولاد اے فاطمت الزہرہ کے لانڈنے اے حضرت مسلم میرا بیٹا بہار کیا ہوا ہے میں اسی کے اتزار میں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن بیٹے کے آنے سے پہلے تم آگئے ہو خدا کی نعمت مجھ کو مل گئی ہے پیار سے بردو سبحان اللہ خدا کی نعمت مجھ کو مل گئی ہے اب تمہاری جگہ باہر نہیں ہے تمہاری جگہ اندر ہے چنانچہ وہ اندر لے جاتی ہے بیستر پچھا کر کے حضرت امام مسلم کو صلاح دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے کھانا کھا کر کے جب سونا جاتا ہے یہ بڑی ہیا جانتی تھی کہ میرا بیٹا امام مسلم کا دشمن ہے اپنے بیٹے کو اس نے سنایا نہیں لیکن اس کمرے میں بار بار آنے جانے لگی تو بیٹا تار گیا ضرور دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے یہ ماں کیوں جا رہی ہے ایسے عالم میں ماں کے سامنے کھڑا ہوا کھڑے ہو کر کے پوچھتا ماں ساتھ ساتھ بتانا اس کمرے میں کون ہے ماں کہتی بیٹا تم کو اس سے کیا مطلب ہے کہ ماندے ہو کامکہ سے آئے اور سو جاؤ کہا نہیں ماں میں سونگ نہیں بتاؤ کون ہے ماں کہہ دیتی ہے بیٹا خدا کی نعمت ہمارے گھر آ گئی ہے خدا کی رحمت ہمارے گھر آ گئی ہے اے پڑلدانگا والو اے ماندہ والو مجھے کہلینے دو کترہ شریف سے ایک زمانہ تھا کہ دلہ میاں آتے تھے ایک زمانہ تھا مسرور میاں آتے تھے ایک زمانہ آج ہے کہ ان کی اولاد سرکار مسئولے ملک آتے ہیں اپنے کلیجے کو ہاتھ میں لے کر کہ مجھ کو سوال کا جواب دینا دلہ میاں جب آتے تھے تو اس علاقے کے لوگ اپنی نگاہوں کو فرش راہ بنا کر پیچھا دیا کرتے تھے اس لیے کہ فاطمیز فاطمہ تلزہرہ کے بادیچے کا پھول آیا ہے مسرور میاں جب آتے تھے کہ علاقے والے اپنے نگاہوں کو فرش راہ بنا دیتے تھے ہر ایک ہی خواہش رہتی تھی کہ میاں میرے گھر چلے جائے سیزادہ آیا ہوا ہے آل رسول آیا ہوا ہے اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ جب میاں مسعود آتے ہیں تو ہر ایک کے دل میں خوشیاں پھیر جاتی ہیں ہمارے گھر میں نبی کی آل ہے ہماری بستی میں نبی کی اولاد ہے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت مجدین ملت نے ایک شیر لکھ کر کے آپ کے اور ہماری محبت میں اضافہ کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ سیزادوں کو معمولی مت سمجھنا سیزادہ قیامت تک اگر نبی کا خون ہے تو لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا مجھے کہلے نے تو چودہ سو سال کے بعد رسول کی بارگاہ کا ایک بچہ جب کترہ سے چل کر کے مرگاہ آتا ہے تو آپ کی محبتیں چھلتی ہوئی نظر آتی ہے کل تو چودہ سو سال کی بات نہیں تھی صرف ایک سر سال کی بات تھی ایک سر سال کے بعد فاطمی چمنستان کا پھول جب مکہ سے نکل کر کے کوفہ گیا تھا تو کوفہ کے بڑھیا کے دل میں کتنی محبت انگرائیہ لے رہی تھی اے کوفہ والو تم نے دروازے بند کر کے ایک آل رسول کے لیے اپنے انجام کو برباد کر دیا ہے مگر توہ نام کی بڑھیا نے رسول کی آل کا ویلکم کر کے نبی کو راضی کرتا ہے نارو تکبیر نارو رسالت نارو حیدری یاد حسین یاد حسین محفل حسین واقعہ جربلا نارو تکبیر نارو رسالت نارو حیدری حضرات کیا سے بولیے سبحان اللہ جن کے بولیے ماشاءاللہ ہاتھوں کو لے را کے بولیے نا حضرات آپ بہت درچسپی کے ساتھ آپ سن رہے تھوڑی در اور برداشت کی گئے دنے میں نا کیا سے بولیے نا جن کے بولیے سبحان اللہ حضرات مکرم میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا سوہ نام کی بڑھی آپ نے بیٹے سے کہتی ہے کہ مللہ آپ نے سو جا مگر نالائے بچے اپنے باقمہ کی باتوں کو نہیں مانتے بیٹا تار گیا ماں ضرور کچھ نے کچھ دات میں کہنا بول وہاں پہ ہے کون جب ماں کو مجبور کیا تو ماں نے کہہ دیا کہ ہمارے گھر خدا کی رحمت آ گئی ہے صبح تک کا انتظار کیا صبح صویرے گورنر ہاؤس میں جا کر اس نے خبر کر دی کہ میرے گھر میں مسلم چھپے ہیں گورنر جس نے لوگوں کے سامنے روپے پیسے کا لالش دے کر کہلان کر رہا تھا جو حسین کا پتا بتائے گا جو مسلم کا پتا بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا اب یہ ناہنجار لڑکا ہوں حضرتِ مسلم کا پتا بتا کے انعام کا حمدار بنتا جا رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا بھی عجیب و غریب چیز ہے اسی دنیا میں کوئی اللہ والوں سے دشمنی کر کے دنیا کا انعام پاتا ہے اور آپ کی ہماری قسمت اتنی اچھی کہ اللہ والوں کی عزت کر کے ہم آخرت کا انعام پانا چاہئے ہیں چھوکے بول دو نا بھائی مچن کے بول دو وہ ناہنجار بیتا کوفہ کے گورنر کے پاس جا کر اس طرح دیتا ہے تین سو لوگ فوجیوں کا ایک دستہ بھیجا جاتا توہ کے دھر پہ مسلم کو یا تو قتل کر کے لے آؤ یا زندہ لے آؤ لیکن ہر حال مجھ کی گرفتاری ہونی چاہیے حضرت مسلم ابن عقید توہ نامی بڑیہ کے گھر کے اندرونے کمرے میں ہیں چاروں طرف سے تین سا سپاہیوں نے گھر کو گھیڑ لیا حضرت امام مسلم کو جب اندر خبر ملی کہ مجھ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت امام مسلم باہر میں گرفتروار چلائی روایت یہ ملتی ہے اللہ سبارک و تعالی نے حیدر کررار کا جوش عطا کیا تھا حضرت مسلم کو پیار سے حضرت امام مسلم نے جب تروار چلائی روایت ملتی ہے کہ جس طرف تروار جاتی تھی اس طرف درجنوں کی تعداد میں لوگوں کے سر زمین پہ گرتے نظر آتے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی لڑائی تین دین کے بھوکوں اور پیاسوں کی لڑائی کیسی تھی آپ سنتے اور سنتے رہیں گے مگر دھوئی سی نظیر دیکھ لو کربلا جانے سے پہلے کہ اس فاطنی چمنستان کا ایک مہکتا وہ بھول جب کوفہ میں بھوکا اور پیاسا رہ کر کے کھانا کھانے والوں پر جب تلوار چلاتا ہے تو اس کے جہر شجاعت کا یہ عالم کہ جس طرف تلوار جاتی ہے اس طرف درجلوں کا سر گرتا ہے یہ حضرت امام مسلم ہے مسلم جب علی کا پاور لے کر مسلم کے بدن میں اتنی طاقت تو خود علی کے بدن میں کتنی طاقت ہوگی اس لئے دنیا والوں سنیوں کو نہتا مت سمجھنا سنی علی والے ہیں کیا آپ سے بولو سنی علی والے ہیں ہاں تم میں ہم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہلا کر صرف علی علی کہتے ہو نے آپ کو سنی کہلا کر علی علی بھی کرتے ہیں علی علی کہتے کہ ساتھ سرکار عثمان غنی کا بھی ذکر کرتے ہیں فاروق آزم کا بھی ذکر کرتے ہیں ابو وکر صدی کا بھی ذکر کرتے ہیں یہی سے فرق ہو گیا جو صرف علی علی کرتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے اور جو علی کے ساتھ سارے صحابہ کی عزت کرتا وہ سن نہیں ہوتا کیا سے بولیئے حضرت ایمان مجھل ابن عقی نے تروال لائے اولا کر کے بہا نکالا اور جب ساتھ چلانا شروع کیا تو نادانوں مجھل تھے جو تلوال چلا رہے تھے نادان آئے تھے مارنے کے لئے مگر توانامی گریہ کے گھر پہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چہر گئے چھت کے اوپر چھت کے اوپر چہر گئے اور چھت پہ جا کر وہاں سے پتھر پھیکنا شروع کیا تاکہ مسلم زخمی ہو جائیں جہور شجاعت کا اندازہ لگائیے تلوال لے کر کہ حضرت امام مسلم چھت کے اوپر چھڑ گئے اور چھت پہ جا کر کہ ظالموں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا کسی کے ہاتھ کٹ رہے ہے کسی کی ڈنگری کٹ رہی ہے کسی کا جسم زخمی رہے کچھ نیچے رہے اور چاروں طرف سے گھیر کر حضرت امام مسلم ابن عقیل کو جب ان لوگوں نے وار کیا تھا تو مکمل طور پر زخمی کر دیا تھا حالات ایسے بن گئے کہ آپ کے ہورٹ کٹ گئے آپ کا جبرہ شریف کٹ گیا آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا آپ کے سیوار کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے نادانوں نے کہا تھا مسلم ہم تم کو امان کا پروانہ دیتے ہے تم یہی پہ حدیات ڈال دو کہتے میں امان تم سے نہیں چاہوں گا مجھے امان دینے والے میرا خدا ہے مجھے امان دینے والے میرے نانا مصطفیٰ ہیں مجھے تمہارے امان کی ضرورت نہیں ہے نادانوں نے تلوار ہاتھ سے لے دیا اور لے کر کے حضرت امام مسلم اگری اکیر کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے جکڑ دیا اور جکڑ کر کے اٹھایا اور کوفہ پہنچا کے گورنر کے پاس پہنچایا گورنر کے پاس حضرت امام مسلم جب پہنچے تو آپ کو پیاز کی شدت کا احساس ہوا آپ نے اسی حالت میں کہ مجھے پانی پینا دو چنانچہ جب پانی کے لیے برطن بڑھایا گیا تو حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ برطن کو اٹھا کر جیسے امام مسلم نے اپنے زبان پہ لگانے کی کوشش کی اور اپنے مو پہ سامنے لائیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ ہوت کے کر جانے کی وجہ سے جو خون نکل لہا تھا وہ سارا خون برطن میں چلا گیا اب پانی پانی نہیں رہا خون بن گیا آپ نے اس کو پانی پیراؤ پھر جب دوبارہ برطن دیا گیا تو اب اس برطن کا پانی پیتے کہتے اب اس برطن میں جو پانی تھا اب وہ پانی رہزر نہیں آ رہا تھا خون بھی جا چکا تھا سامنے کہ کہ دات نکل کس برطن میں چلے گئے تھے اب حضرت امان مسلم کہتے ہے شاید اب دنیا کا پانی میری قسمت کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کا پانی وہ پیئے جس کو دنیا کے پانی کی ضرورت ہو اب مجھے ایسا لگتا ہے نانا مصطفیہ حوز کوسر کا جام لے کر میرا انتظار کر رہے ہے اب مجھ کو دنیا کے پانی مسلم کو کھڑا کیا جاتا ہے امام مسلم سے سوال کرتا ہے کہ تم کوفہ کیوں آئے تھے یہاں آکر کے لوگوں کو تم اپنا گرویدہ کیوں بنائے تھے امام مسلم کہتے ہے بھئیہ حسین کو ان لوگوں نے بھولایا تھا حسین نے مجھ کو اپنا اسیسٹن بنا کر بھیجا تھا اور میرے آنے کے بعد یہاں کے لوگوں نے بیعت بھی کی تھی مرید بھی ہوئے تھے تو ہم خود سے نہیں آئے ہیں بھلائے گئے ہیں اللہ اللہ حضرت امام مسلم کے سامنے کوفہ کا گورنر ایران کرتا ہے اے جلا کہاں ہے آؤ اور آ کر کے مسلم کو چھت کے اوپر لے جاؤ اور لے کر اس کے تن کو سر سے جدا کر دو اور سب جدا کر کے مت چھوڑنا بلکہ اوپر سے اتنے زور سے نیچے پٹھو تاکہ اس کے جسم کی ہٹی چکنا چور ہو جائے جلاد آیا تھا حضرت امام مسلم ابن عقیل کو لیا تھا اور لے کر کے چھت کے اوپر چھڑ گیا روح پرواز کر جاتی ہے حضرت امام مسلم ابن عقیل کی لاش کو وہاں پہ بجی اصول کون صلی اللہ سلم کے چانے والے تھے ان لوگوں نے اٹھایا تھا حضرت امام مسلم کو اس طریقے سے لے کر دفن کیا تھا بات ہو گئی ہے ختم کربلا کی تاریخ سننے والو ابھی تو حسین پاک کے قتل سے پہلے مسلم قتل ہو رہے ہیں اور قتل ہونے کے وقت میں اعلان کر رہے کوفہ والو حسین پاک کا بھائی ہو مسلم مجھے قتل کر دینا کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ایک بات کا میں اعلان کرتا ہوں وعدہ دینا چاہیتا ہو اور اعلان یہ ہے میں تمہاری اچھائی کو دیکھ کر کے بھائیہ حسین کے پاس لیٹر بھیج دیا ہے بھائیہ حسین آ رہے ہوں گے تم میں کا کوئی ہو جو تیار ہو جائے اب بھائیہ حسین جہاں آئے ہو وہی سے ان کو رخصت کر دے اس لیے کہ نہ ہنجار قوم جب ایسیشٹن کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے تو اصل آنے والے حسین ہوں گے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی مگر رب کی مرضی تھی اسلامی قانون کمزور ہو رہا تھا عزمت اسلام پامال کرنے کی کوشش میں جیسی لگا ہوا تھا اسلام کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش میں جیسی لگا ہوا تھا میرا رب چاہیتا تھا اسلامی قانون کی مضبوطی اور اس کے مستحقم کرنے کے لیے جس کے نانا کا پھیلایا ہوا دین ہے اسی نانا کے نواسے کے خود کی ضرورت ہے اسی لئے کربلا میں یہ معاملہ آیا اور کربلا کی داستان سامنے آئی میں کہنا چاہیتا ہو قتل حسین اسل میں جوانوں تمہیں مبارک ہو تم نے ایک جلسہ کیا ہزار دو ہزار پانچ ہزار چندہ دے کر کے سو پچاس چندہ دے کر کے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر لیا ہاں ہاں کام تو اتنا بڑا کیا کہ حسین کے قطر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہاں ہاں حسین پاک کے نام پر تم نے یہ خرچ کر کے خدا سے عرض کیا پروتگار ہم کربلا تو نہ جا سکے لیکن کربلا جانے والے آقا کے نام پر ہم خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی محبت میں ہم پر متجاتے نظر آ رہے ہیں میرا خدا اگر قبول فرمالے گا تو خاتمہ کا بھی وفادار ہو اس لیے میں جاتے جاتے اپنی گفتگو سمیٹے سمیٹے اتنا ضرور کہوں گا اسلامی قانون کو بچانے کے لیے حسین اور حسین کے گھر والوں خون بہایا ہے اس لیے ماں بہنو بھائیو تم اسلامی قانون کا خون مت کرنا شادیوں میں دھول مت بجانا اور شادیوں میں دیمان کر کسی لڑکے والے کو پریشان کر جہز کا مطالبہ مت کرنا اپنے لڑکوں کے خطرے اور حقیقے کے موقع پر ناج گانے کی تقریم مت کرنا تاش مت کھلنا جوا مت کھلنا سکتہ مت کھلنا شراب اور تاڑی مت پینا نشا مت کرنا اس لیے کی انہی چیزوں کو شیزید نے رائج کرنے کی کوشش کی تھی اور انہی چیزوں کو ختم کرنے کے امام حسین کر بہت ایسے ہیں جو مال و ذر رکھتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو بازو و بر رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ ہم فقط یا حسین ہم فقط یا کریمی پہ نظر لگتے ہیں اسلام زندہ بات حسین یا پائندہ بات اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نشیست کو قبول فرمالے اجل سے پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما دے زندہ جین وفا کیا پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تقریر ہوگی السلام و رحمت اللہ و قاتو کھڑے ہو جائیے رضی کی بارگاہ میں سلام و سلام و سلام اگر ویڈیو اچھی لگی دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے اور لائک کومنٹ ضرور کیجئے اور شبس کرنا نا